پنکے چلیں گے تو اللہ تیری قبر میں گرمیوں میں تھنڈے کا انتظام کرے گا لیکن ایسا گنگا بہرا اپاہید معاشرہ ہمارا ہے کچھ فکر نہیں ہے یوں تو فکر ایسے بھی نہیں ہے دوسرے جب جھولی پھرائی جاتی ہے تب سورداس ایسے آنکھیں میج کے بیٹھتے ہیں کہ جھولی پھرانے والا گزر جائے خیریت سے ہمیں دس روپے ڈالنی نہ پڑے تو بڑا چھاؤ جیب سے نکلتے تو ہمیں موت آتی ہے کیا کیا ہمارا دماغ جو بھیجا ہے نا وہ سڑ گیا ہے بات سنتے سنتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پوچھو نا کمیٹی والا اسے کتنا بل بھرنا پڑتا مہینے میں ایک ایک آدمی ایک ایک کولر چلا کے سوتا جیسے اس کے باپ کی پروپرٹی ہے مسجد نہیں ہے یہ یہی ہو رہا ہے نا مسجد کا پنکھا استعمال کرتے ہو دن بار اس کو مسافر خانہ بنا کے رکھتے ہو اللہ کے گھروں کو کولر تمہارے باپ کا چلتا ہے بجلی کا بل کون بڑھتا ہے دھنڈا پانی تمہارے لیے ہے وضو کے لیے پانی تمہارے لیے ہے اور جنابے والا باتھروم تمہارے لیے ہے یہ ساری دریاں انتظام تمہارے لیے ہیں تو بندرہ بیس روپے تمہاری جیب سے نکلتے ہیں تمہیں موت آتی ہے کیا ہم نے آج کے بعد دیکھ رہے ہیں دھکے مار کے نکالے ہیں کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے اس بات کو صبح فجر سے لے کے بیٹے دو بار دو وقت تک سوتے ہیں مسجد میں جب ایک پنکھے میں پانچ سات آدمی سو سکتے ہیں ایک کولر کے سامنے آٹھ دس آدمی آرام کر سکتے ہیں تو الگ الگ کولر چلا کے الگ الگ پنکھے چلا کر کے سونا تمہارے باپ کی پروپٹی یہ مسجد اور اتنے بتمیز قسم کے لوگ ہیں پنکھے چلا کے آرام سے بیٹھیں گے اور جب جانیں گے تو یہ بھی توفید ان بدبختوں کو نہیں ہوتی ہے کم از کم بٹن تو بند کر کے جائیں پنکھے کا ارے مسلمان ہیں یا اینٹ پتھر ہیں آپ کچھ بھیجے میں بات سمجھ میں نہیں آتی کیا غیروں کے ہاں آپ کا تو زیادہ سابقہ کبھی گردوارے میں کبھی مندر میں لوگ وہاں پر جو رفاہی کام کرتے ہیں نا جو ہم نے پڑا ہے جو ہم نے سنا ہے لاکھوں لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کے لئے لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں مہینوں بعد انم مراتا ہے مہینوں بعد اسے جانتے ہو نہیں آپ لوگ جو تم کہاں مر جاتے ہو جو تمہاری مسجد کی باری آتی ہے پر نڑا رہے ہیں دس ماہ بیٹھے ڈینگیں مار رہے ہیں اسی کام کے لئے رمضان آیا ہوا کیا تمہاری ڈینگیں سننے کے لئے تمہاری بقواس سننے کے لئے رمضان آیا ہے یہ سارے کام مسلمان کرتے تھے رفائی کام آج دنیا اس کام کو کر رہی ہے اور اس کا پھل انہیں دیا جا رہا ہے اللہ